رحمہ الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَهْيُّ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا لہی واصحابی وبارک وصلی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا لہی واصحابی وبارک وصلی اللہ تعالیٰ کا بے انتعافت و کرم ہے جو اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا الحمدللہ یہ فخرش کی انبیاء نکلا مزید براہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نے میں سے عوستہ فرمایا اولیاء اللہ کے داموں سے عوستہ ہویا اور تشجد ایمان کے لئے ہمیں مہاجمات ہوا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کرتی نیو کرتے ہیں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ سمجھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و عظمت کا قرآن میں کیا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توقیر اور عدب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے آخر والبالک پر فرض ہے تعظیم توقیر آپ کا عدب کرنا فرض ہے اگر یہ تعظیم توقیر اور عدب نہ کرے تو ایمان نکل جاتا ہے یہ کوئی چوائز نہیں ہے یہ فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے خوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب بتایا تو ہم خوران سے دیکھتے ہیں کچھ آیتیں ہم نے نوٹ کی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوران میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب بتایا تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سمجھ رہے ہیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم باپ یہ ہے کہ ہم پر فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے ہم پر فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کیا جائے ہم پر فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عدب تو سور بخرا آیت نمبر 104 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والوں جب پیغمبر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو لفظ رائعنا نہ کہا کرو اور انذر نہ کہا کرو اور جو کچھ بھی کہے اس کو دل لگا کر سنا کرو اور نہ ماننے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے یہ یہودی کیا کرتے تھے ایک ورڈ تھا رائعنا یہ صاحب آبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ فرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف لینے کے لئے یہ لفظ کا استعمال کیا جاتا مگر جو یہودی تھے بدماش تھے ان کی زبان میں اس کا مطلب بے عدبی میں ایک یوز ہوتا تھا اب میں اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہا ہوں تو وہ بے عدبی کے لئے وہ لفظ یوز کرتے تھے اور صاحب آئی کرام تو عدب سے کرتے تھے تو یہ ایک صحابی نے نوٹ کیا جو ان کی زبان کو جانتے تھے انہوں نے کہا کہ میں تمہاری گردوں رالوں گا اگر تم نے یہ ورز یہ اللہ پھر سے یوز کیا تو انہوں نے کہا تمہارے لوگا بھی یوز کرتے ہیں تو تم ہم پہ الزام لکھا رہے ہو تو وہ خاموش رکھے کیونکہ صحابہ بھی یوز کرتے تھے تو اب دل کی کیفیت باہر تھا دل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ آیت نازل ہو تو کیا ہے آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ کی عظمت تھی عدب تھا تو یہ عدب تھا صحابہ تو اپنے عدب میں کہہ رہے تھے یہودی بدماشی کے لئے کہہ رہے تھے مگر یہ عدب لے کے آئے تو اللہ تعالی نے ان کے دل کی بات دے سن لی اور خوران نازل فرما دی کہ یہ نا یہ رعینا من مت کہو انذر نہ کہو تو ایک لفظ صحابہ چھنیت سے بھی کہہ رہے مگر وہ کسی اور زمان میں وہ بے عدبی کے لئے یوز ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لئے تو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لئے جو سیلیکشن آف ورڈز ہیں وہ بھی با عدب یوز کیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب سکھا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب دیکھیں مجتمع دین ہم نے دیکھا تو ایمان کے بات کیا ہے عدب ہے تو عدب میں سب سے پہلا عدب جس کا کیا جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو میرے پاس عبادت کے لئے اس خابل تب خابل ہوگا جب میرے نبی کا عدب بن کے آئے گا عدب کس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہوگا اور عبادت کس کی ہوگی عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میری عبادت بعد میں کر پہلے تو بہادب بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرنے والا ہوگا اب وہ اخیدہ اور آداب کے ساتھ جب عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت خوب بھی فرمائے گا تو آداب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح متوجہ فرمانے کے لئے بھی ورڈس کا سیلیکشن ہو رہا ہے اور ہم آج کے دور میں کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی بول دے رہے ہیں یہ ورڈس کے سیلیکشن بڑا امپورٹنڈ ہے توجہ اپنی طرح فرمانے ایک ایک لفظ تو یہ بارگاہ رسالت ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں عدب سکھا رہے ہیں صحابہ کو صحابہ حالانکہ وہ نیت سے نہیں کر رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں عدب سکھا رہے ہیں اب واقعہ بھی سمجھتے ہیں ساتھ میں چلتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر پوچھا تو شخص کے آگے آگے چر رہا دیکھو یہ بھی صحابی ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے محفت فرماتے ہیں تربیت فرماتے ہیں آداب سکھا رہے ہیں اے ابو دردہ تو اس شخص کے آگے چر رہا جو دنیا اور آخر میں تجھ سے بہتر ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو افضل شخص ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ تو اس کی آگے آگے چر رہے ہیں تو صحابہ کو تربیت فرمائی کہ اپنے بڑوں کا بھی عدب کرنے ہیں عدب ہے ان کی آگے آگے چر رہے ہیں تو روک کے بڑھائیں ان کے پیچھے چلو ان کی آگے آگے نہیں چلو تو آداب دین میں آداب بہت امپورٹنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے آداب بتا رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام صحابہ کے آداب بتا رہے ہیں اور صحابہ میں بھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ ہم سمجھ رہے ہیں آداب سمجھ رہے ہیں مواقعات سے صحابہ کے انشاءاللہ قرآن سے دونوں سے سمجھنے ہی کوشش کریں حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں تشریف فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبیلے میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اس کو سولف کرنے کے لئے نبی کریم تشریف فرما اب آنے میں تاخیر ہو لی تھی نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا تو صحابہ نے مشورہ دیا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ جماعت کرا دیں نماز ختم ہو رہا ہے صحابہ دیکھیں نماز کا ٹیم جا رہا ہے تو پھر اخامت ہوئی اور حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہا ہے اب آداب دیکھیں کیسے اب صحابہ نبی کریم صلی اللہ عنہ قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ عنہ باتا رہا ہے اور صحابہ اکرام بھی اپنے عملی نمونے سے نبی کریم صلی اللہ عنہ اب جو صحابہ یہ جوب یہ واخیہ ہوا ہے خرآن میں نہیں آئے کہ ایسا کرنا عدب نبی کریم صلی اللہ عنہ حدیث میں نہیں بتایا کہ پہلے کہ ایسا عدب کیا جائے ہوتی ہے عدب خود ہی کر رہا ہوتے ہیں اور جو بے عدب ہوتا ہے اس کو کتنا بھی سکھا وہ بے عدب ہی رہتا ہے عدب نہیں کر سکتا ہوں حضرت عب careers عمال امامت فرمات نے نبی کریم صورت اللہ Cenہ رہنی تشریف فرما LAURA نبی کریم صرفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آکر ٹھئر کے لیے نبی کریم سے اب صحابہ اکرام نے دیکھ لیا کہ نبی صورت اللہ tari hanging میپ تشریف فرمایا تھا اب عمد عبивает صدی اللہ عنہ صرف صدی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی توجہ فرمانے کے لئے کہ نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں آپ نماز پڑھا رہے ہیں اب صحابہ پورے اس طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ ایسا مار رہے ہیں تھالیوں کی گود حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں مشاہدے والی نماز میں کافی دیر کے بعد جب آوازیں زیادہ ہو گئی جب سمجھ میں آئی بات کہ نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا کرے نماز پڑھ رہے ہیں نماز سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا سلام پھرے تو باہر نکل رہے ہیں خبلے کی طرف سے اگر آپ وہ پھرے گئے تو باہر نکل رہے ہیں حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں یہ اتنے خبلہ سمجھے پیچھے نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم پہلی سفت میں آنکے ٹھہر گئے جب وہاں سے آئی تو حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے دیکھے پلٹ کے دیکھے خالی ایسا چہرہ پھیرے تو خبلے کی نماز کے باہر نکلنے کے لیے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ نماز سے باہر نکلنے کے مگر آپ پورا پلٹ پیچھے دیکھنا تو کیا کرنا پڑے گا پلٹ کے دیکھے نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ارے تم کیوں پلٹ ہے نماز کے باہر نکل کے نہیں فرمائے نماز کنٹینی کرو اشارہ سے بتائے اشارہ سے بتائے نماز کنٹینی کرو تو جیسا ہی اشارہ دیکھیں نبی کرے ہیں نماز کے لیے کنٹینی کرنے کے لیے دعای اللہ تیرا شکر ہے نماز میں چر رہا ہی پورا یہ کیا چر رہا ہے نماز میں نماز میں یہ عدب چر رہا تو نماز میں یہ عدب چر رہا حانکہ نماز میں ایسا نہیں ہونا چاہیے عدب ہے بولکہ نماز مقبول ہو رہی ہے نماز میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں نا پلٹ کے پیچھے دیکھنا پھر نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کوئی نبی قریب سے خاگل سنجھے کہ میں کوئی نماز پلانے کی جاتی پھر پیچھے اٹھ گئے عدب دیکھیں حکم تھا آگے رہنا حکم تھا مگر عدب کیا ہے حالانکہ عدب یہ ہے کہ حکم ملا تو رکھ جا رہا ہے مگر یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ کا حکم یہ ہے آپ کا عدب یہ ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ کا عدب یہ ہے حکم ملنے پہ بھی پچھے آ جانا ماں تو حکم تھا ٹھہرو مگر پچھے آ جانا نبی قریب سے ظلم آگے تشریف فرمایا ابھی جماعت کسی کو جماعت کا نقصان نہیں ہوا نماز ختم نہیں ہوئی کوئی نماز ٹوٹی نہیں پھر نبی قریب صلی اللہ نماز میں ہو رہا ہے پرائی ہے یہ ساری باتیں نماز میں ہو رہی پھر نبی قریب صلی اللہ نے نماز مکمل فرما کے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا اے عبو بکر جب میں نے کہا تھا کہ امامت کراؤ نماز پڑھاؤ تمہیں پیچھے آنے کے لئے کس بات نے علچایا تو نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کا تایا یا رسول اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ آپ کا خربان ابو خحافہ کے بیٹے کی کیا مجال جب کوئی نماز میں کچھ ایسی چیز ہو جائے تو تھالی نہیں مرنا تھالی عورتوں کے لئے بتایا گیا کہ تھالی مارے مردوں کے لئے سبحان اللہ کہا کر تو اگر ہمیں کچھ بھی ہو جاتا ہے تو نماز میں انہیں کیا کرنے ہے کچھ نماز میں ہو جاتا ہے نماز میں جو نا امام صاحب اٹھ گئے نہیں اٹھنا تھا اٹھ گئے نہیں رکو میں جانا تھا رکو میں چلے گئے کچھ بھی ایسا ہے تو اشارہ دینا ہے ہمارے کو تو کیا کر لیں سبحان اللہ دو عرصے یہ عوال دلیں تاکہ ان کو اشارہ مل جائے کہ بھئی کچھ ہے مسئلہ آپ ذرا اس کو توجہ کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کون سکھا رہے ہیں صحابہ کی مقدد جمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عدب سکھا رہے ہیں یہ کہیں بھی نہیں بتایا نا قرآن میں نہیں ہے کہ جب نبی آ جائے جب تم نماز پڑھا رہے ہو نبی تصریف لائے پیچھے پلٹ کے دیکھو پیچھے آ جاؤ کہیں نہیں سکھا یہ عدب ہے عدب جو ہے نا جو عدب والے ہوتے ہیں ان کو عدب سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ عدب کس نے سکھا ہے صحابہ نے سکھا ہے کس کا عدب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہے سورہ نور آیت نمبر سکشی تری بسم اللہ حرمانی رہے ہیں اے ایمان والو رسول اللہ کے بلانے کو ایسا خیال مت کرو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلائے تو ایسا نہیں جو آپس میں دوسرے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا بلانا اللہ کا بلانا ہے ایسا نہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو بلا بلا شبا اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کی آر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چل دیتے ہیں تو جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے منافقین کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے تھوڑا اجتماع بڑا ہو گیا تھوڑا ٹائم لگ گیا تو ہلو کسی کے پچھے سے چھوپ کے نگل آتے تھے حالانکہ محفل شرری صحابہ اکرام کے سنت گیا تھی محفل شرری ہوتی تھی رہنے محفل سے اٹھ کے نہیں جاتے مگر منافقین کیا کرتے تھے حلو کسی کی آرڈ لے کے اپنے آپ کو چھپا کے حلو پہ جیسے نہیں بلا رہے تھے تو کس کی عادت ہے محفل بھاگ جانا منافقین کی عادت ہے تو ہم جب محفل شروع ہو جائے ہماری ہم کوئی ضروری کام ہے محفل کا کوئی کام ہے تو جا رہا ہے تعلق بار یا کوئی ضروری کام ہے شرعی کام ہے تعلق بار مگر خالی بیکاری کے اٹھ کے جا رہے آ رہے یہ کس کی طریقہ ہے یہ منافقین کی طریقہ ہے ہم کیوں جب محفل کی عادت بتایا جائے یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بتایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ کیا کرتے تھے بے عدبی کرتے تھے یہ لوگ منافقین چلیا ہے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے تم جیسے عمل کر رہا ہونا تم پر کوئی آفیت بھیج دوں کیا میں کیا کوئی عذاب بھیجوں دردناک عذاب بھیجوں نازل کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے گیا بغیر اجازت تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آفت بھیج دوں گیا دردناک عذاب نازل کروں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدب سکھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب سکھا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بات خران خران نہیں ہے کہ نبی کے سن کے محفل سے اٹھ کے جانے کے عدد بتا رہے کہ منافقین کا طریقہ ہے اور میں کتا ناراض ہوں ان پہ کوئی بڑی عافت لاؤں یا دردناک عذاب دالوں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں آ رہے کہ میرے حبیب کا خطاب ہو رہا ہے میرے حبیب کے خطاب ہو رہے تو اٹھ کے جا رہے معاملی خطاب سمجھا یہ میرے حبیب کا خطاب ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے جلال ہے صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سنواتے تو لوگوں نے دیکھا ہے جو آتے تھے وفات بغرہ پرندے آکے بیٹھے آتے تھے ان کے اوپر پرندے سمجھتے تھے یہ تو پتھر ہے پتھر ہے بل گیا کے بیٹھاتے تھے ہلتے بھی نہیں تھے صحابہ اکرام پرندے آکے کب بیٹھتے ہلتے رہے تو بیٹھتے پرندے آکے ایسا اٹنشن ہوتے اور صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے اتنا عدب تھا تھوڑا دیکھتے تھے پھر نیچے نیچے سر رہتے تھے نبی کریم دیکھ بھی نہیں پا دے تھے اتنا عدب ہوتا تھا صحابہ اکرام کا اور ایسی ہوتے تھے صحابہ اکرام کہ پرندے آکے بیٹھ جاتے تھے یہ تو پتھر ہے پتھر کی طرح بیٹھے ہوتے تھے نہ ادھر حلتے نہ ادھر حلتے نہ کوئی پہلو بدلتے نہ کچھ بدلتے اب ان بیچے نہ جاتے بڑھ تو صحابہ کے سنت یہ تھی آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا فرمانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید میں نماز کے لئے نہیں آرہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اجازت تھی کہ نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا ہے جماعت کرانے سے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمانے اس دن حضرت عبوبقہ صدیق حضرت عمامت کر رہے صحابہ اکرام حضرت عبوبقہ صدیق حضرت عمامت میں نماز پڑھ رہے نبی کریم صدیق حجرے سے پردہ ہٹائے جائے صاحب پردہ ہٹائے نبی کریم صدیق حجرہ دیکھا ہم نے جو گئے ہیں ریاض الجنہ میں خبلہ ادھرے سمجھے نبی کریم صدیق حجرہ مبارک لفظیت پر آتا تو اب امام ادھر ہے پورے لوگ ادھر ہیں ادھر سے نبی کریم صدیق حجرہ پردہ ہٹائے تو صحابہ حدیث میں آیا صحابہ نے پورے دیکھا نبی کریم صلیق حجرہ دیکھو آپ نماز ہی ہٹے تو سب ہنٹی ہٹے تو نماز کے با gospel صحابہ لوگ کیا کر رہے تھے پولٹ کے دیکھ رہے نبی کریم صلیق حجرہ ایسا لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے کہ قرآن کے عراق کو دیکھ رہے تھے میں بھی ہیں کہ نبی کریم صدیق عضی اللہ تعالی ہے یہ ارادہ کریں کہ نبی کریم صدیق عضی اللہ تعالی ہے نماز کیلئے ویڈی پیچھے اٹھنا چاہ رہے Amin Juayi no.com اشارے سے اشارے سے کہا کہ نماز continue کروں اور نبی کریم صدیق نے پڑھنا چھوٹا شاید تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ہے امام دوور آگے ہوتے امام بھی دیکھ رہے امام تو یوں پلٹ کر دے کر رہے نبی کریم سے دیں اور یہ عذاب ہے نبی کریم اسی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نماز میں بھی ہو تو نبی کریم سلیم کو دیکھو تو نماز میں کوئی فرق نہیں آتا نماز میں کوئی فرق نہیں آتا اب ہم درود پڑھ دے نبی کا خیال آیا تو نماز چلیا تھی یہ کہیں جہالت ہے یہ نہ اس نے ایمان نہیں سیکھا اس نے جہالت سیکھی صحابہ کا ایمان کیا تھا پلٹ کردے کہ تو بھی ایمان نہیں جاتا اب آج کا مسلمان کہتا نبی کا خیال آیا تو بھی نماز میں نماز سے لے آتی یہ جو بات ہے منافقین کی بات ہے یا تو جہالت ہے یا تو نفاق ہے مگر صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ نبی کو پلٹ کے دیکھیں پھر نماز انہوں نے دورانی نہیں ہے وہ نماز کنٹینیو کرنا ہے چلو دیکھنا تو یہ بہت اچھی بات ہے اس سے بھی آگے بات کیا ہے اگر نبی بلائے نماز بڑھ رہے آجنا نماز بڑھ کے آجنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بلے وہ کام کرنا پھر اس کے بعد کیا کرنا وہ نماز جہاں چھوڑاتا وہاں سے مکمل کر لینا نماز دھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پھر سے رکعات باننے کی ضرورت نہیں ہے چار رکعات کی نماز میں ہیں دو رکعات نماز مکمل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو صحابی کو حکم کیا فوری چلے جائیں فوری چلے جائیں وہ دو رکعات وہاں پر جو انہیں انتظار کر رہی ہے اگلی دو رکعات کا حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آپ اس کو دیکھیں نماز یہ تو نماز ایسی ہے نا آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی نماز حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم خیبر کا خلہ فتح ہو گیا خیبر کے خلے میں آپ سپے سالہ رہتے ہیں جھنڈا آپ کے پاس تھا کافی کام مصروف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اصر کی نماز پڑھ لی جماعت ہو گئی آپ نماز نہیں پڑھ فائے کیونکہ آپ مصروف تھے جیسے ہی تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اصر مبارک حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے مانڈی پر رکھ کر آرام فرماتا اب کچھ نہیں بول سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب یہ عدب ہے یہ صحابہ کا عدب ہے یہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہے اب اصر کا وقت جا رہا ہے اصر کا وقت جا رہا ہے اب نماز اصر کی ہے قرآن میں تعقید سے بتایا گیا کہ اصر کی نماز نہیں چھوڑنا وہی امپورٹنٹ اب کون ہے یہ جو کوئی نماز خضا نہیں کرتے وہ راتوں کے سجدے کرنے والے تحجد پڑھنے والے مطلب نماز حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جنگ میں تیر لگ جائے تو تیر نکال لے تو پتا نہیں چلتا ایسی نماز ہے آپ کی یہ مخام ہے آپ کا نماز تو آپ کی جو ہے نا بڑی پسندید ہے اور اصر کی نماز جا رہی ہے اب دیکھیں ایک طرف نماز ہے ایک طرف عدب ہے تو کیا ہے دین میں پہلے آداب ہے پھر عبادت ہے عدب ہوگا تو عبادت کروں گا نا کیا بتائیں مشتمل دین مولانا بتائیں نا ابھی کیا ہے خواہد کے بعد آداب ہے آداب کے بعد عبادت ہے تو آپ مشتمل دین پہ خواہد ہیں آپ عدب رسول میں بیٹے ہوئے آپ نے کہا میں عدب کر لوں گا عبادت بعد میں ہو جائے گی عدب صحیح کروں گا تو عبادت ہو جائے گی میری ایک نماز ہے ایک نماز جو ہے نا شریعت کی نماز ہے اور ایک عشق کی نماز ہے ایک عبادت ہے نماز اور ایک عدب کی نماز ہے تو آپ نے کہا میں عدب کی نماز پڑھوں گا تو یہ شریعت والی عبادت کی نماز بھی ہو جائے گی میری عبادت کی نماز بعد میں عدب کی نماز پہلے نماز کا وقت ہو گیا مگر بیچن ہو گیا نا بہت تکلیف ہوئی تکلیف زیادہ ہوئی آسو نکلے آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گئے جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہلی کیا ہو گیا کیوں رو رہے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتر اہلی خضا کرنا چاہتے ہو ادا کرنا چاہتے ہو کیا فرمایا آپ نے اہلی خضا کرنا چاہتے ہو یا ادا کرنا چاہتے ہو حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میں ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اے اللہ یہ تیرا بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا کیا فرمائے ہیں اے اللہ یہ تیرا بندہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں تھا اطاعت میں تھا تو سورج کو پڑھا دے کیا فرمائے ہیں حالکہ آرام فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرمائے ہیں یہ علی یہ تیرا بندہ رضی اللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا حالکہ کیا اطاعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ کی فرما مداری کرنا اللہ کی فرما مداری کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ نے دعا کیا فرمائی یہ تیرا بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا تو وہ اطاعت فرمائی اور فرمائے سورج کو پلتھا دے اشارہ کیا تو سورج پلٹ گیا تو سورج چلا گیا تھا واپس آ گیا تو یہ کہا آداب صحابہ کی آداب تو صحابہ کے عدب اتنے ما شاء اللہ اتنے آگے تھے تو یہ کہیں نہیں بتایا گیا قرآن میں حدیث میں کہیں واقع نہیں آیا کہ جب نبی تمہارے زانوں پر سر رکھ کر سو جائے سر مبارک رکھ کر سو جائے اگر اثر کی نمہ جاری ہے تو چھوڑ دو بعد میں سورت پلٹ جائے گا کچھ بھی نہیں بتایا کہیں بھی نہیں آیا یہ صحابہ کا عدب تھا یہ کون لکھے ہوئے کون لکھے ہوئے ارے عدب لکھے ہوئے نہیں رہتا صحابہ بغیر لکھے کے عدب کرے تو صحابہ کے غلام بھی بغیر لکھے کے عدب کرتے وہ تو دیکھ لیتے بھی اٹھکاں لکھے حضرت علی رضی اللہ کو دیکھتے نہیں بھی اٹھکاں لکھے خوران میں کام پر آیا تھا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تھا کہ جب جب ایسا موقع ہے تو کیا کرے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوران میں ڈھلتے نے بیٹے کہ دیکھنا ہے نہیں دیکھنا تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا ان کو پتا ہے یہ عبادت ہے یہ عداب ہے عبادت ہے اور اس سے کوئی عبادت نہیں چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما ہے صلو علیہ نبی سورہ احضاب آیت نمبر 53 بسم اللہ الرحمن اے ایمان والو پیغمبر کے گھروں میں بغیر بلائے مت جایا کرو اب عداب یہاں تک سکھا رہے ہیں خوران ہے یہ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسا جانے کے عداب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ عداب خوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عداب سکھا رہے ہیں ہم نے بالکل انوان کے حساب سے ٹائم کے حساب سے کچھ آیتیں لے رہے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری خوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات شریف ہے پوری خوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے ہمدائے بلے کیا تم نے خوران نہیں پڑا تمام خوران میرے آخاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ خوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ خوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات مبارکہ خوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب دیکھنا ہے تو بھی خوران میں دیکھو ہم خوران سے آداب دیکھ رہے ہیں اے ایمان والو پیغمبر کے گھروں میں بغیر بلائے مت جایا کرو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے تو اس طرح کے اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا نہ کرنا پڑے لیکن جب تمہیں بلائے جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکے تو اٹھ کر چلے جا کرو دیکھو کھانا کی دعو دیئے تو کھانا پکنے سے پہلے مت جایا کرو جب کھانا کھا لیے کھانا کھا دے چلے بغیر بلائے کے نہیں جاؤ بلائے تو ٹائم پہ جاؤ ٹائم سے پہلے نہیں جاؤ کھانا کھا لیے بیٹھے جاروں باتا کرتے ہوئے اب نبی کے گھر میں گئے نبی کے پاس بیٹھے تو کتنا دل بولتا بات کریں گے نبی کریس علم کو دیکھیں گے مگر وہ ٹھیک ہے تمہاری محبت صحیح ہے مگر میرے حبیب کا عدب یہ ہے بغیر بلائے کے نہیں جانا بلائے تو ٹیم پہ جانا پہلے نہیں جانا کھانا پکنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ بیٹھ گئے نہیں میرے حبیب کو تقلیف ہوتی عدب ہے یہ اب اللہ تعالیٰ اتنا عدب سکھا ہے یہاں تو منافقین کے طرح جو انا بے عدبی کرنا شروع کر جاتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے تو عدب اللہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اتنا ہے یہ خران بنا دی اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرنا خران ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرنا خران پر عمل کرنا ہے اگر کوئی عدب پر لگا ہوا ہے وہ چلتا پھرتا خران ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرنا چلتا پھرتا خران ہو جاتا ہو فرمائے اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو یہ بات پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے اور وہ تمہارے لحاظ کرتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا میرے حبیب تو تمہارا لحاظ کرتے مگر میں تو خدا ہوں نا تمہارا بہت سچ بات بولنے کے لئے شرماتا نہیں وہ تمہارے لئے مروت کرتے کہ اس کو برا نہ لگ جائے یہ میرا امتی ہے یہ میرا چاہنے والا ہے اب میں سوک کیسا بھولو جاول کے وہ خیال کرتے ہیں تمہارا مگر میں تو تمہارا رب ہوں نا میں تمہارے حکم دیرو میرے حبیب کو تقلیف نہیں دینا اور جب پیغمبر کی بیعوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر کھڑے رہ کر مانگو یہ تمہارے دلوں کے لئے اور ان کے دلوں کے لئے زیادہ پریزگی کی بات حالانکہ امہت المومنین ہیں باہر دھرنا پردے سے بھانگنا تمہارے لئے بھی بہتر ہے دلوں کے لئے اور تمہیں یہ سزاوار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیعوں سے ان کے بعد نکاح کرو بلا شبہ یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے یہ تو تمہاری ماں ہے وہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے تو وہ امت کی ماں ہیں تو یہ قرآن میں عدب سکھا گیا ہے امہت المومنین کا بھی عدب بتا دیا گیا ہے وہ ایسی ماں ہیں ہماری تمام ماں ان پر خربان وہ تمام امت کی ماں ہیں امہت المومنین سورہ احضاب آیت نمبر 57 بسم اللہ الرحمن بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کو عیضہ دیتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے زلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے تکلیف جو جاتے ہیں بے عدبی کر رہے ہیں تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہا ہے لعنت ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کو زلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے اللہ کو تکلیف کون دے سکتے تو جو رسول اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے تو آپ کہے جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اللہ کو کون تکلیف دے سکتا بھئی تو رسول اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا نبی کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے مگر نبی کا ذکر کرنا انجلہ کا ذکر ہی ہوتا تھا اسی لئے لائلہ اللہ پر ایمان لالے تو صرف لائلہ اللہ پر ایمان لائے اگر کوئی محمد دور رسول اللہ پر ایمان لائے جوزے علویت میں بھی لالیا جوزے رسالت میں بھی لائے وہ ایمان خاملے خبولے صرف لائلہ اللہ ایمان مکمل نہیں و Atti اعدہ جوزے ایمان مکمل ہے تاہید کا آدہ جوزے ایمان آدہ ہوا اس کا مکمل نہیں ہوا محمد رسول اللہ تو اگر کوئی خاری محمد رسول اللہ پر ایمان لالے تو وہ کیونکہ اللہ کا رسول بور رہے ہیں اللہ کے رسول بور رہے ہیں تو اللہ پر بھی ایمان ہوتا ہے اس کا تب ہی رسول کو مان صلو اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات آیت نمبر ون ٹو فائی ایک سے پانچ تک سورہ حجرات بسم اللہ احمد اے ایمان والوں اللہ اس کے رسول کے حکم سے پہلے تم سبخت مت کیا کرو اللہ اس کے رسول سے جو حکم ہے آگے نہیں پڑھو یہ آیت کشانہ نزول کے خربانی کا دن تھا ایک کشانہ نزول یہ کہ صحابہ نے پہلے خربانی دی نبی کی دن سے دن پہلے تو اللہ تعالی نے کہا میرے حبیب سے پہلے تم خربانی نہیں سکتے میرے حبیب نماز خدبہ نماز پڑھائیں گے عید کی خدبہ دیں گے پھر خربانی دیں گے جب میرے حبیب خربانی دیں گے تو تم خربانی دینا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کرے اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں پڑھو حالی کہ خربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا ہے اللہ تعالیٰ خربانی نہیں دے اللہ تعالیٰ خربانی نہیں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خربانی دینا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خربانی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں پڑھنا اور جو صحابہ نے خربانی دے لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ خربانی نہیں ہے یہ گوش ہے گھر والوں کے لئے دوبارہ خربانی دو جب میرے حبیب خربانی دیئے ان کے بعد دو خربانی یہ ایک چار نزول ہے تو نماز کا بھی یہ ہی ہے کہ نماز پڑھ لی پہلے نہیں تو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اس کے رسول سے آگے اب دیکھو اس کو ہمارے لئے کیا ہوگا سمجھنے کے لئے یہ تو صحابہ کے لئے چار نزول تھا یہ قرآن کی آیت خیامت تک کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں اللہ علیہ وسلم کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں ایسا بڑھ رہے ہیں آگے ہم جو ہے نا مخلوق کو حاج ترواہ بنا کے اللہ علیہ وسلم کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ وہ تو صحابہ کا قربانی کا نیک عمل کا تھا ہم تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں حاج ترواہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے ہم کہہ رہے ہیں کوئی بھی کام آتا نا تو ہمارا رہے ہیں یا تو ہم مخلوق کو رکھتے آگے یا تو ہم اپنے آپ کو آگے رکھتے کس کے آگے رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہم صحابہ عمل میں رکھے تھے عمل میں غلطی سے آگے ایک بار عمل کر لیا وہ تو ایمان والے تھے ہم اخیدے کو اپنے اخین کو اپنے اخین کو ہم آگے رکھ رہے ہیں یا تو ہم اپنے آپ کو آگے رکھ رہے ہیں یا تو ہم کسی مخلوق کو آگے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فان رہے ہیں یہ اخیطے کا بھی مسئلہ ہے ادھر کا بھی مسئلہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں کوئی بھی کام ہے ہم ہمارے آگے کونے دیکھو بھئی گھر میں کسی کی شادی ہوئی بچہ ہے تو کوئی گھر کے جو بڑے رہتے ہیں والدہ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میری بچی کے لئے رشتہ آیا ان کو آگے رکھتے ہیں ہر جگہ پر ان کو آگے رہے ہیں بھئی ان کی ہاتھ سے ہونا ان سے پوچھ کے ہونا ان کو بول کے ہونا ان کی مرضی سے ہونا تو آگے رکھنے کا مطلب ہے آگے رکھنے کا مطلب کیا ہے ہاں ہوئے آپ آگے ان سے پوچھ رہے بھی نہیں ان کی بات بھی نہیں سنے تو انہاں آگے ہیں ان کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوئی تم آگے سے ایسا کہتا آگے بھئی اللہ سمجھا گیا میگو نہ پوچھا نہ کرا برو میں آگے ہوں کام خود سے کر لے رہا اپنے سے کام کر لے رہا بیوی سے پوچھ کے کر لے رہا میگو بولا ہی نہیں ماں کیا بولتی میگو پوچھا ہی نہیں ایک بار رہے اب برو نہیں امی تم آگے اللہ سمجھا گیا برو وڈیو کی سمجھا گیا وہ تو ماں بولے گی ہم جب ماں نے مانتی ہے بات کو خود سے کر لے رہا برو رہا مما امی تم آگے ہے سوال جگہ تم ہی چاہے پوچھ رہا نہیں کچھ کر رہا نہیں نہ کچھ آگے ان کو پہنچایا خود سے کر لے رہا سمجھنے کے لئے بات تو ایک گھر کا کام ہے بچی کی شادی اپنی بچے کی شادی ہے کوئی کام ہے تو ماں باپ کو آگے رکھ کے کر کے یہ سمجھا ہے ہر چیز ان سے پوچھ کے ان کی مرضی سے ان کے مشورے سے ہوتا تو آگے رکھنے والی بات ہے اب ایک کام آگے آپ نے زندگی میں اپنے اللہ سے مشورہ کرتے مولا تو ہی حاجت رہا ہے تیرے سواب کوئی نہیں ہے بولتے ہیں مولا کو لا الہ الا اللہ پڑھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں پڑھتے ابن ابن کیا کرتے آیا تو اپنے آنکھ کو آگے رکھتے یا تو مخلوق کو آگے رکھو یہ ہے مارا حال اللہ ہماری مدد میں بہت برا حال ہے تو ہم اللہ اللہ کے رسول کے سامنے یہاں تو اپنے آنکھ کو رکھ رہے یہ انسان نادانی میں کر رہا ہے مسلمان آج اور کریں یہ بات کوئی بھی گھر میں کام ہو کوئی بھی چیز ہو ہم کس کو آگے رکھتے یا تو اپنے آپ کو رکھتے یا تو کسی مخلوق کو رکھتے یا تو خود اللہ بن کے رہتا یا تو خود اللہ بن جاتا یا تو خود رسول بن جاتا جھوٹا نبی جھوٹے نبی کا تعویٰ یہ تو ہم علویت میں بھی ہے رسالت میں بھی ہے بولتے نہیں مضبان سے اپنے آپ کو رسالت کے مخام پر رکھ لیتا ہے یا تو یا تو علویت کے مخام پر رکھ لیتا ہے تو رسالت کے مخام پر رکھ لیتا ہے یا تو کسی اور کو علویت کا مخام دیتا ہے یا رسالت کا مخام دیتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ عقیدے کا گناہ ہے دین سے نکل جاتا ہے کفر شرک ہاتھ کو آتا ہے تو ہم کیا کرنا ہر معاملے میں اپنے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا رسول اللہ صدق کی طرف رجوع کرنا ہم کاموں میں صحابہ اکرام نماز میں رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رسول اللہ سعیدہ بھی طرف ہم کاموں میں بھی نہیں کر رہے ہیں بہت بہت غور کرنے والی بات اللہ ہماری مدد فرمائے اے ایمان والو سورہ حجرات آیت نمر ایک سے پانچ تک اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے حکم سے پہلے تم سبخت مت کیا کرو اور اللہ سے ڈردر ہو بلا شبہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے درو مجھے اب ہم ہر کام کام میں ہمارے پاس آگے کون ہونا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر کام میں تو کہاں سے کیسا آگے کریں گے ہم کیسا آگے ہر کام میں ہم آگے کیسے رکھیں گے ڈل سے لا الہ الا اللہ کی تعلیمات سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارے دل میں سو بھی کوئی بھی کام ہو رہا ہے ہمارے آگے اللہ تعالیٰ رہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو آواز بھی اونچی نہیں کرنا آواز وہ تو صحابہ اکرام تھا کہ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اپنی بات نہیں رکھنا جو اللہ نے بات بتا دی وہی بات اپنی وہی بات نہیں ہے اب اپنی آواز کو اپنی بات پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہے صحابہ کے لیے یہ آیت شاہر نزول ہوئی حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم جو باچی چل رہی تھی شاہر نزول تھا ہو مگر ہمارے لئے کے اب کوئی بات نہیں رکھنا بن اللہ اللہ کے رسول کو کیا بات ہے نماز کے لیے حکم دی اللہ تعالیٰ تصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ہے اب ان بات نہیں رکھنا اب اپنی بات رکھ رہا ہے اور اس کی بات اپنی بات کا وزن بھی بڑھا رہا آواز بھی بڑھا رہا ایسا ہے نا ویسا ہے نا اچھا خضا ہوگی اپنی بڑھا رہا آو بھئی بیجی تھا میں اپنے کو جسٹیفائی کر رہا اب اپنی آواز بڑھا رہا اندر سے ڈل سے آواز نکار رہا ہو بھئی تھک گیا تھا میں کیا کروں ایک بار ہو تو خضا چیز ٹھیک ہے صبح لوگاں کچھ بھی لوگاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا میں خضا کر جا کوئی آواز نکار رہا اندر سے اندر سے آواز نہیں کر رہا ہونا کیا چاہیئے تھا اس کا ملا معاف کر دو لنا ربنا ظلمنا آدم علیہ السلام کی سنت پہ آنا تھا مگر ابلیس بنے وائے بہانے بتا رہا نماز چھوڑا کس کو بتا رہا آپ نے آپ کچھ بڑھ رہا ہے اس کے اندر چڑھ رہی ہے ڈسکشن کس کو نہیں پڑھ رہا کون آکے پوچھتے اس کو نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا جہاں مجھے کون پوچھتا ہے اس کو انہیں اٹھ کے بول لے رہا ایسا ہے ابلیس بنے رہا ہے جتی دیر اس نے ڈسکشن کی کہ اپنے برے عمل پو صحیح ثابت کرنے کی ابلیس بناوا تھا اگر جھو جاتا چلو کلتی ہو مولا معاف کر مہندہ سے نہیں کرتا مجھے معاف کرنا آدم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا تھا کہ آواز حضرت ثابت رضی اللہ ایک صحابی رسول ان کی آواز نا ان کی آواز اونچی تھی فطردان اونچی تھی ان کی تو نبی کریم norms چک bastard کی بارگمات چاوڑی آتے کا انکی آواز اونچی تھی اور کسی نے بتایا کہ انکو سنائی کم دیتا تھا اس دو ایس отو ابس pod دو آواز سے بات کر د endorse آتا آنتا quin رسول ان صلیح ناوز فطرتان اونچی تھی ان کی سنائی بھی کم دیتا تھا تو وہ دور سے بات کر رہے ہوتے تھے ہمیشہ لوگ عید آیت نازل ہوئی نبی کریم будی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا بن کر دی حضرت ثابت بن خیص رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا کہ یہ ثابت بن خیص کیوں نہیں آ رہے دیکھو اپنے غلاموں کی خبر ہوتی آخا کو جاؤ بتا کرو تو گھر پہ گئے تو گھر میں رو لے تو بیٹے میں میں تو برباد ہو گیا میری تو آواز اوچی تھی میں تو ہمیشہ اوچی آواز سے بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ غلطی نہیں تھی ان کی ان کی جو نا فطرتن ان کی آواز اونچی تھی ان کی جان مجھے پشنی کیا انہوں نے فطرتن آواز اونچی تو بھی رو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آ رہے تو دوزخی ہو گئے تو صحابہ آکے بولے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گھر پہ اس طرح سے رو رہے ہیں ان کی حالت ہو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجارہ دیئے جنتی شاہ سے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا انعیتیں بھی ہیں اے مانو لو اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے رو برو زور سے نہ بولا کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال زائع ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو آمال زائع کس کے ہوتے مالو مشرقین اور کفار کے زائع ہوتے ختم ان کے آمال کا کوئی جزا نہیں ہے ایمان کے بغیر کوئی عمل خبول نہیں ہوتا تو آمال زائع کس کے ہوتے مشرقین کافر اور منافقین کے آمال زائع ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی لشمت علیت ہوتا ہے کہ میرے نبی کی بارکہ میں آواز ہو جی کرے تو تو ہم نبی کے حکم جو بھی حکم ہے نبی کرنے کا حکم کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا حکم یہ ہے ہم بڑے نہیں آواز بڑا رہا ہے نے انہیں تو کیسا نوکری بھی ہے نا وہ بھی ہے نا آواز ہے نکال رہا ہے ہم اپنی اصلاح کے لئے یہ آیت میں کیسا عمل کرنا ہے ایک بہت سارے مفہوم ہیں ایک اپنی اصلاح کے لئے کیا بھی آواز دے نکلنا اپنی نہ ایمان میں نکلنا نہ خیدے میں نکلنا نہ عدب میں نکلنا نہ عمل میں نکلنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلے تسل سر کو تسلیم کر دے ہم کر دے جھکا دے گردن چھپا دے لبے کیا حصول اللہ تو اگر کیا ہوگا اگر آواز اوچھی کریں گے تو کیا ہوگا عامال ضائع کر دیں گے اللہ تعالی اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اگر کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اس کے عامال ضائع ہوگی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہے اس کو لسٹ میں کہاں ڈالے کافر مشرقین اور منافقین کے لشمہ ڈال دیئے اور پتہ بھی نہیں چلے دیئے اس کو تاکہ توبہ بھی نہ کرے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی پتہ ہی نہیں ہے نا ایک کا بینک بلد زیرو ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے مزے سے بھر رہا پیسے ہے پیسے ہے پیسے ہے پیسے اس کو جب نکال لے گا تو پیسے نہیں ہے تو جب ایمان آخرت میں جائے گا تو ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس پھلے مدد تھا خبر ہی نہیں ہے دیکھو تیرے ایمان سے ایمان نکال لی اللہ حفاظت سنبا تو نبی کریف صلی اللہ کی بارکہ ایسی ہے آداب کے ساتھ رہیں گے تو ایمان محفوظ لے گا بلا شبہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں اللہ ان کے دل تخوے کے لیے خاص کر لیے ہیں جو آواز نہیں نکالنا آپ اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے آواز نہیں نکالنا تو نہیں نکالیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو تخوے کیلئے خاص کر لیں ہمارا دل تخوے کیلئے خاص ہو جائے گا ان کے لئے بخشش اور بڑا سواب ہے جو آوازوں کو کم رکھیں گے تو کیا ہے ان کے دل تخویے کے لئے خاص کر لیں گے اللہ اللہ اور ان کے لئے بخشش اور بڑا سواب ہے اے پیغمبر جو لوگ تم کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر اقل نہیں رکھتے حالانکہ صحابہ کی جماعت دیہات سے آئی تھی دوسرے جگہ سے آئی تھی دو سے آواز دیئے تو اللہ کیا فرمارے صحابہ ہیں ایمان والے مگر کیا فرمارے خلیئے ان کو باہر سے آواز دارے زور سے آواز دارے تو عدب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب سکھا ہے تو ہمارے لئے کیا ہے تکلیف پہنچی اپنے اللہ ایسا ہوگا آواز کیوں نہیں کر رہا آواز نہیں کر رہا دعا میں بھی آواز نرم ہے نا اکیلے بھی کیوں نہ ہو اپن مسئلہ آ بھی گیا آپ نے پاس مسئلہ آگئے پریشانی آگئی تو آواز بڑی نہیں کرنا ہپن کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے رسول اللہ علیہ وسلم مومینوں کی جانوں سے عدد خریب ہے عواز کیوں نہیں کر رہا پتا ہے تیرے بارے میں کیا اللہ کا بھی خبر ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی خبر ہے عدب سے عواز نکالنا تکلیف میں بھی زور سے عواز نکالنا عدب سے عواز نکالنا دل تخویے کے لئے چنلیے عدد آواز دینا ہے اللہ زیادہ چھوڑا ہے بدل دعا کی بھی عواز میں عدب رہنا اس میں بھی عدب کرنا ہوں تو ہمارے لئے اپنے لئے یہ مسائلہ آگئے اے پیغمبر جو لوگ تم کو حجرے کے باہر سے عواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر اخل نہیں رکھتے اور اگر وہ سبر کرتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اللہ بخشنے والا مہربان ہے صحابہ کی جماعت ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے میں بخشنے والا مہربان ہوں ان کے لئے فید مند یہ تھا کہ وہ انتظار کرتے ہیں میرے حبیب کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں اپنے ایک دعا مانگے اپنے وہ رہے ابی ہونا بے عدب آواز نکال رہا انتظار کر کے تیری دعا خبول ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان کا انتظار کر اللہ تعالیٰ کی حروجت کا انتظار کر آواز نے نکالنا یہ کام ہو گیا ایسی آواز ہے نکالنا ہم اپنے لئے یہ آواز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم اپنے لئے اپنے ایمان کیلئے تو ایمان میں بھی آواز نے نکالنا خیدے میں بھی عمل میں بھی آواز نے نکالنا جو نبی کریسے صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ مال خرج کر زکاة دے بولے آواز نے کہا کہا کہاں سے نکلی اندر سے نکلی باہر سے جہاں سے بھی ہے نہ دل سے نکلنا آواز نہ زمان سے نکلنا آواز جو اللہ کا حکم ہوا اگر آواز نکالیں گے آواز نکالیں گے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آمال ضائع کر دیں خبر بھی نہیں ہوگی اللہ حفاظت خبر صلو اللہ علیہ وسلم اروہ بن مسود یہ جو ہے نا سلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بن کے آئے کہ بھئے مسلمانوں کا لشکر کیسا ہے کیا ہے تو صحابہ کو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضع فرمارے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو ایسا سنتے ان کو ہوش نہیں ہوتی اپنے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے کسی بات کا تو اس میں اس حکم پہ لنگ جاتے صحابہ جائے روح بن مسعود یہ ساری ریپورٹ لے کے کفار مکہ کے پاس پہنچے بھولے بتاؤ کیا ہے ریپورٹ بھولے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا میں کیسر اور کسرا کے دربار میں بھی گیا مگر کوئی ایسا بادشاہ اور ایسی ریاہ نے دیکھا جن کا ایسا عدب کیا جاتا ہے یہ خوم ایسی ہے کہ ان کے پاس یہ ان کی خدر ہے اپنے خواہد کی اپنے جو انا بادشاہ کی خدر ہے کہ ان کا موں سے نکلا ہوا لوابِ دہن بھی زمین پہ گننے نہیں دیتے لوگا وضو کا پانی بھی زمین پہ گننے نہیں دیتے ان کا جو حکم ملا اس کا پورا کرتے ہیں اور جب حکم ملتا تو بڑے غور سے سنتے ہیں ایسی قوم کو شکست نہیں دیتے تھے جو اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ گننے نہیں دیتے کیا وہ ان کا خون زمین پہ گننے دیں گے تو یہ ایسی لوگ ہیں تم ان سے لڑنے سکتے صلاح کر لو تو اروہ بن مسعود نے اپنی ریپورٹ پہ جا کے صلاح کی جو باتیں بتائی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر تشریف فرما ہو گئے تشریف فرما ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیامت تک کے آنے والی باتیں بتائی خیامت تک کے آنے والی باتیں بتا کے صحابہ نے کہا صحابہ نے اس پر کہا کہ جس کو یاد رہ گیا رائد رہ گیا جس کو یاد نہیں رہا نہیں رہا وگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیامت تک کے آنے والی سمام باتیں بتائی اب ممبر پر ٹھائر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو میں بتاؤں گا اس کو جو سوال کرنا ہے مجھ سے پوچھ لے میں بتاؤں گا آداب دیکھیں آداب بھی کیا نہیں الٹھے سیتے سوال نہیں کرنا چاہیے بہت اہم سوال ہے تو کرنا چاہیے یہ بھی عدب بتایا گیا ایک نے پوچھا کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں منافق تھا پھر ایک صحابی رسول تھی ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن حضافہ تو ان کے والد کے بارے میں لوگ شک کر دے تو اپنے والد کے اولاد نہیں ہے والد کے اولاد نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کا بیٹا ہو انہیں کہہ تو حضافہ کا بیٹا ہے اب اکنالیج ہو گیا وہ جو الزام تھا وہ الزامی ختم ہو گیا مگر یہ دو سوال کے بعد حضرت عمرہ فاروق رہتا ہے جب نبی قیسی اللہ علیہ وسلم پوچھو جو پوچھو کہ میں بتاؤں گا سوال کرو میں جواب دوں گا تو حضرت عمرہ فاروق رہتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے بیٹھ کے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رب ہونے سے راضی ہیں ہم اسلام کے دین ہونے سے راضی ہیں اور آپ کے رسول ہونے سے راضی ہیں ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا تو بات کیا بتائی گئے حضرت عمرہ فاروق رہتا ہے ہم اتنے راضی ہیں اللہ ہمارا رب ہے اتنا ایسا رب ہے بغیر مانگے دیتا ہے ہم کیا سوال کریں آپ سے دین ایسی نعمت ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کیا سوال کریں آپ سے آپ اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں اب کیا سوال کریں یا رسول اللہ ہم راضی ہیں آپ سے تو نبی کریم صلی اللہ خاموش یہ بات سنکا نبی کریم صلی اللہ خاموش ہو کے نیچے تشریف لے کے یہ جو نا صحابہ کا عدب ہے تو ہمیں جو نا عدب یہ کہ ہم اللہ سے راضی رہنا یہ عدب ہے اللہ کے عدب ہونے سے راضی رہنا تو ہمیں دیکھنا دل میں کتے بار راضی تھا یا ناراض تھا اللہ رب ہے بھائی اللہ رب ہے تیری پرویش کرنے والا ہے حاجت روا ہے پورا نئے اوری میری حاجتیں ناراضگی دکھا رہا نا یہ پریشانی یہ میرے گناہ کی وجہ سے اللہ میرا رب ہے میں توبہ کر لیتا ہوں انشاءاللہ یہ جلے جاتی اور یہ دور کرنے والا بھی میرا رب ہے یہ اپنی آپ راضی رہنا اللہ کے رب ہونے سے دین مشخت نہیں ہونا ہمارے لئے دین کی ایک ایک چیز ہمارے لئے آسان رہنا اور اس سے ہم راضی رہنا راضی رہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے رحمت العالمین ہے پہنچانے والے خاصی میں تقسیم فرمانے والے ہم راضی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک آیت کر کے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سورہ لحب یہ جو ہے نا ابو لحب جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئے صفحہ پر ٹھہر کر دعوتیں دیئے حالانکہ گھر میں بلا کے کھانا ہونا کھلایا اس کو سب معلوم تھا جب کوئے صفحہ پر سب کو دوسروں کو بلا کے دعوت دیئے تو اٹھ کے برطا بیزی بے عدبی کرا اب ان کیا کرا اب انتہی کو بولو اب بے عدبی کرانا ابو لحب تو بے عدبی کرتے کون ابو لحب اور ابو لحب کے جو ٹیم میں ہے نا وہ کرتے بے عدبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدب کرنے والی جماعت کون ہے صحابہ کی مخانت سے عدب کا حکم دینے والے کون ہے اللہ سبحانہ تعالی اور بے عدب کون ہے ابو لحب ہے اور آج بھی اگر کوئی بے عدب کرا تو ابو لحب کی طرح یہ وہ ابو لحب کو ماننے والوں میں سے گھر ہو ابو لحب کا ٹکانہ جہانم ہے تو اس کا دہانہ جہانم ہے اللہ حفاظت فرحہ ہم دیکھنا کہ ہم کہاں دیکھنا ہم عدب کرنے والوں میں ہم حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم نبی کریم کا عدب کرنے والوں میں سے گھر ہو اب یہ ابو لحب ابو لحب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی وہ بہت جل شولو والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہیں اس کے گلے میں خجور کی چھال کی رسی ہوگی ابو لحب جب غزویں بدر ہوا اس کے بعد ابو لحب بیمار ہو گئے یہ آیا تو نبی کریم صدر نے اعلان نبوت فرمائے تب یہ سورہ نازل ہو گیا مگر اس کا انجام کب ہوا غزویں بدر کے بعد دیکھو کچھ چیزیں نہ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس کے عذاب کے بارے میں بتا دیا ہے کب بتا دیا ہے کوہیں صفحہ پر جب نبی کریم صدر نبوت کا اعلان کرے جب جب یہ آیت نازل ہو گئی ہے جب سورہ نازل ہوا مگر انجام کو کب پہنچا اس کو کب پہنچائے غزویں بدر کے بعد موسیٰ علیہ السلام فیرون کے لئے دعا بدوا کرے تھے اللہ اس کو حلاق کر دے چالیس سال کے بعد اس کو انجام کو پہنچائے تو بات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا ٹائم مخرر کیا ہے اپن اللہ کے معاملے میں ہاپن ہاتھ دائیں اپن کیا ہے بندے بندے رہنا اور اللہ بندے کی کوشش نہیں کرنا مرضی اللہ کی جلدی اپنی مرضی نہیں لانا اپنی مرضی دار رہے تو اپنے اللہ کی مخابلے میں آنے کی کوشش کریں تو اللہ کے مخابلے میں کون آتا فیرون آتا نہ مرود آتا تو ہم اللہ کے مخابلے میں آنے کی کوشش کریں تو اپنے آپ کو فیرون آج کے آج کے زمانے کا فیرون بتا رہے ہیں تو انٹی سنجری کا فیرون اپن بنے وقت اللہ ایک آسکت سمجھے تو کیا وہ بیمار ہوا ایسا بیمار ہوا کہ مہلے سے نکال دیئے گھر سے نکال دیا اس کو ایک جگہ پہ کونے میں اس کو رکھ دیا تو وہاں سے اس کو زنجرہ وغیرہ ڈالے گے تو بیماری پھیل سکتی ایسا بیمار ہوا توڑ کے کر کے باہر نکلا ہو رستے میں مر گیا ابو کون دالیں گے خبر میں اس کو جلائیں گے بیمار ہے تو روٹے پڑھا لوگاں بچوں کو بلے حالانکہ اس کو اولاد پر مال پر اپنے آپ پر بہت پہ اپنے آپ مر گیا ابو لہا تو لوگاں بلے تیرا باپ مر گیا اس کو گھر تو کم سے کم تو بچے نہیں آکے نہیں گھرے بچے کسی کو پوائنٹ کرے پیسے دیکھ کے گڑا کھو دے اس کو پیر کو رسی پکڑ کے گڑے پھے کے اس کو مٹھی دال دیا اس کو اسی موت مار اور اس کی بیوی کیا ہوئی ان منے کے بعد اس کی بیوی جو ہے نا کوئی بھی نہیں دیکھے اس کو فخیری کی زندگی گزار رہی تھی مفلیسی کی زندگی گزار رہی تھی تو لکڑیاں لکڑیاں لاتی تھی جنگل سے کٹ کے گزارا کھانے پینے کے لئے تو ایک بہا لکڑیاں لے کے آ رہی تھی تو وہ لکڑیاں جس سے بنی تھی وہ ہی خجور کی رسیس کے گلے میں بنی گئی ٹھوکر کھائی لکڑیاں گرے وہ خجور کی رسی سے بنی تھی وہ پڑی اور فانسی ایسی فانسی ہوئی جیسا اللہ تعالی نے چھوڑے لہا پہ بتایا اسی طرح سے مری فانسی لکڑیاں لکڑیوں کے گٹے کو جو رسی بنی بھی تھی وہ اس کے گلے میں گئی اور گری لکڑیاں کے لکڑیاں آگے نکل گئے وہ گری اس طرح سے فانسی لکڑیاں تو جیسا اللہ تعالیٰ بتایا ویسی نورتا تو بے عدب لوگوں میں رہے ہم ابو اللہ حب کی جرہ نہ ہو ابو اللہ حب کی بیوی کی طرح نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدب کرنے والا بنائے با عدب لوگوں میں عبارہ شمار فرمائے ہمیں جیسا عدب کرنے کہا خیعہ عدب کرنے والا بنائے جو کچھ کہا گیا سنا گیا سو عمل کرنے کی توفیق عطا ہے کہنے والے بے ملک سننے والے بے ملک ہر دو کے مند میں اخلاص عطا فرمائے اور اسے خبور فرمائے اس میں جو غلطیوں سے معاف فرمائے واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اِنَّ اللَّهَ وَلَا اِقَدْتَهُ يُسَلُّونَا لَا النَّبِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلّوهَا لَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمَا سلام کرتےоны ورحمت اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ